ہم نے ابھی تک ابھیجات ورگ کا جکر کیا اس کے بارے میں جانا اس میں جو سامنتی ویوستہ کا جو مکھ ترادربھاؤ تھا مکھ جو اس کا انگر تھا اس کے بارے میں سمجھا اب ہم چلتے ہیں اس ورگ کی اور جو پرثم ورگ تھا ساماجک ویوستہ میں جس کا اس تھان پرثم تھا اور تھا پادری ورگ پرشنی ہوتا ہے کہ پادری ورگ یعنی ساماجک ویوستہ میں پرثم تھا تو پھر سامنتی ویوستہ سے جلا ابھیجات ورگ کو ہم نے پہلے کیوں پڑھا وہ دیتی ہی تھا پر ہم نے ادھیان کے کرم میں اسے پہلے پڑھا کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ جو ابھیجات ورگ جس کا ہم نے ادھیان کیا اس نے ساماج کو بہت طریقے سے پربھاویت کیا ساماج کی کافی کچھ ویوستہ ان کے اردگرد تھی اور اس لیے یہاں ہم نے ابھیجات ورگ اور اس کی ویوستہ کو سمجھ لیا تو ہمیں انہ ورگوں کو سمجھنے میں سرلتا ہوگی بس یہی کارن تھا جس کے لیے ہم پادری ورگ جو سماج میں ادروائز پرتھم تھا اسے بعد میں پڑھ رہا ہوں سماج میں پہلا ورگ اور راجاؤں کے دوارہ دان کی گئی بھومی اور اس سے کر اکترت کرنا راجاؤں کے دوارہ دان کی گئی بھومی اور وہاں جو رہتے ہیں ان سے کر اکترت کرنا یہ کام تھا چرچ کا چرچ ارثات عیسائیوں کے دھارمک ستھل عیسائیوں کے پوجہ ستھل اس لیے چرچ میں جو پادری تھے ارثات ہمارے ہندو دھرم کے سندر میں دی دیکھیں تو پنڈت چرچ میں جو پنڈت تھے جنہیں پادری کہا جاتا تھا ان کی سنکھیا بڑی وشال تھی بہت شکتشالی تھی کارن کیا کیونکہ میں نے جیسا پور میں بتایا گاؤں گاؤں میں بہت سے چرچ کھولے گئے ایک ایک گاؤں میں کئی چرچ تھے اور ہر چرچ میں ایک پادری تھا اور اس کا کام تھا وہاں کے رہنے والوں سے ٹیکس کلیک کرنا یہ جو سنشتھائیں تھی یہ کافی کچھ راجاؤں پہ نربھر نہیں تھی پوپ جو روم میں بیٹھتا تھا اٹیلی میں وہ ان کے دھرم کے پردھان تھے پورے وشح میں ان کے عیسائی دھرم کا پردھان ایک جگہ بیٹھتا تھا اٹیلی میں اور انہیں کہا جاتا تھا پوپ اور وہی سروے سروہ ہوتا تھا روم میں رہتے تھے لیکن پورے وشح کے عیسائیوں کے ایک طریقے سے گروہ تھے ان کے مارک درشک تھے ان بیشپ یا جو دھرم کے نام سے دھرم میں جو دوسرے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو مارک درشن دیتے تھے یہ جو چرچ تھے ان چرچ میں ہر رویوار کو ایک طریقے کی گیدرنگ ہوتی تھی لوگ اکتریت ہوتے تھے اور وہاں پریئر ہوتی تھی پرارتنائے ہوتی تھی اپردیش ہوتے تھے جو تھامانیتیاب پادریوں کے دوارہ دیے جاتے تھے اور پرارتنائے ہوتی تھی جو پرارم میں ایک دو لوگوں کے دوارہ ہوتی تھی پھر کوئر کے روپ میں ہوئی جہاں پر کچھ زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر ایک ساتھ پرارتنائے کرتے تھے اور بعد میں سمیہ کے ساتھ ساتھ ہم آگے جکر کریں گے اس سنگیت تک کے کا نام جس نے پرارتنائے کو ایک سنگیت میں روپ دیا اور اس کے بعد یہ جو جنتہ جو ہاتی تھی چرچ کے اندر وہ پورا ایک ساتھ گائن کرنے لگی پرمک پادری بیواہ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کی نجی سمپتی ہوتی تھی جو کچھ تھا وہ دھرم کے لیے تھا یہ جو پادری ہوتے تھے یہ سامانے تھا بڑے کلین ورگ کے ہوتے تھے بڑے شکشت ہوتے تھے بہت سب بھی پریواروں سے آتے تھے کرشک داس مہلائیں یہ پادری بن ہی نہیں سکتے تھے ایک ورش میں چرچ جو ہے وہ اپنے آس پاس کے کرشکوں سے ایک بٹا دس ٹیکس لینے کا ادھکار رکھتا تھا اوپج کا اور اس ٹیکس کو ٹدے کہتے تھے ٹی آئی ٹی اچ ای کر وہ کر جو کرشک چرچ کو دیتا تھا کتنا حصہ اوپج کا ایک بٹا دس یہ ہوئی پادریوں کی بات اس کے اوپر ہوتے تھے بشپ بشپ ارثار کچھ چرچوں کے ملن کے بعد کچھ چرچوں کے سموں کے اوپر یہ جو بشپ ہوتے تھے یہ جنپن میں ہوتے تھے ہم جیدی ایسا دیکھیں تو بلاک میں ایک بلاک میں کئی گاؤں ہوتے تھے ہر گاؤں میں چرچ ہوتے تھے اور ہر چرچ میں پادری ہوتے تھے تو ان پادریوں کے اوپر جو بشپ ہوتے تھے یہ بشپ بھی ایک طریقے سے لارڈ جیسی ویلاسطہ کا جیون ویلتیت کرتے تھے جاگیر رکھتے تھے پوری سرو سویدھا سمپن جیون جیتے تھے اور جب کسی کی مرتی ہو جاتی تھی تو رشتے دالوں کے لیے جو کلیان کے لیے جو دان جاتا تھا وہ چرچ کی آئے کا پرمک شروط ہوتا تھا چرچ کے لوگ بھی سامنتوں کی طرح ریتی رواج اپناتے تھے ہم جو چرچہ کرنا ہے چرچ کے لوگوں کی جیون شیلی کی اس قریہ میں یہ بات خیال لکھنا ہے کہ سامنتوں کا جس طریقے کا ریتی رواج کا رویہ تھا جو ہم نے پڑھا کموں بیش ویسا ہی چرچ کے پادریوں کا تھا چرچ کے بشپ لوگ کا تھا بلاسطہ کا جیون اور ریتی رواجوں کی بات کریں تو ہم پائیں گے کہ سامنتوں کی نکل ہی کر رہے تھے اتنا پربھا اور دب دبا تھا سامنتوں کا کہ پادری پرسم ور کے ہوتے ہوئے بھی ان کے ایک طریقے سے پیچھے تھے انیک ویلاسطہ جو لارڈ یا نائٹس جس کا ہم نے جکر کیا ہے گھڑ سوار ٹرین گھڑ سوار جو ان کی ویلاسطہ میں شامل تھا وہی کمی وہی اس تھی ان بشپ لوگ کی تھی جیسے چرچ میں ایشور کے پرتی سر جھکانا شاندار بھوجن محلو میں رہنا یہ سب کیا تھا یہ سب لارڈ لوگ کی نکل تھی سامنتوں کی نکل ہی تو تھی اور جو لارڈ شبد ہے وہ ایشور کے لئے یہ بھی نکل تھی سامنت لوگ کو لارڈ کہا جاتا تھا نا اور تو پادریوں نے بھی ایشور کے لئے لارڈ کہنا شروع کیا یہ نکل ہی تھی یہ ہوئی ان کی ایک طریقے تھی کہنا چاہیے administrative ہیرار کی پرشاسنک سب سے اوپر پوپ اچھا پوپ کے بعد ایک اور سنسطہ تھی کئی جن پدوں کو مل کر جس میں کئی سو چرچ رہتے تھے ایک ایک اور پد ہوتا تھا جو آرک بشپ کہلاتا تھا جسے ہم ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں پرانت پرانت ایک پور اسٹیٹ کا ایک مکھیہ آرک بشپ جیسے انگلینڈ میں ہوتا تھا پوپ تھا روم میں پورے وشو کا مکھیہ دھارمک مکھیہ عیسائیوں کا انگلینڈ میں جو سمجھ لیجے ان کی درشتی میں ایک پرانت تھا وہاں ایک آرک بشپ ہوتا تھا آرک بشپ آف کینٹر بری تو آرک بشپ کے بعد پھر آتے تھے بشپ اور بشپ کے بعد آتے تھے پادری اور یہ تو ہوئی ہیرار کی پوپ آرک بشپ بشپ پادری سب سے نیچے اس دھارمک کرم میں آتے تھے بھکشو یا مٹھ جیوی پادری اب یہ بھکشو کیا ہیں بودھ دھارم کا آپ نے ادھین کیا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بودھ دھارم کے جو انیجائی تھے جو پدوں پر نہیں تھے لیکن پور روپین بودھ دھارم کو سمرپت تھے پریوار کا تیاغ کر کے جو مٹھوں میں رہتے تھے مٹھ جسے مونیشٹی کہتے ہیں اور پوری طرح دھارم کو سمرپت تھے اسی طرح عیسائی دھارم میں بھی مٹھ ہوتے تھے عیسائی دھارم کے مٹھ ایک طریقے سے مونیشٹی ہی تھے اور ابے مٹھ جیوی پادری یا بھکش بودھ دھار میں بھی بھکش کہلاتے تھے یہ جو بھکش تھے یہ کسی پد کے لیے وہاں نہیں رہتے تھے یہ پوری طرح سے سنسار کو تیاک چکے ہوتے تھے سنسار تیاگ سنسار کو تیاک سنسار تا کا تیا برحم پچار اپنا تے تھے دریدرتا کا جیوان جیتے تھے اور آگیا کا پورا پالن کرتے تھے اس پکار ہم دیکھیں گے کہ بھکش عیسائی دھارم کے اور بھکش بودھ دھارم کے کافی کچھ سمانتہ تھی آپ کی پستق میں اس سندر میں ایک چتر دیا ہوا ہے اس چتر کو آپ دیکھیں وہاں لکھا ہوا بینیڈک ٹائن بینیڈک ٹائن مٹ جو تھے وہاں بھکش کے لئے ایک ہست تلکھ پستک ہوتی تھی جس میں نیموں سے سمبند ادھی آئے تھے اور نیم کا سروکار مٹ میں رہنے والوں کے جیون یا پن سے تھا کیسے رہیں گے کیا کریں گے کیا نیم پستک اور بھکش کے لئے جو وہاں رہتے تھے ان کے لئے آوشک تھا نیموں کا پالن کرنا اور واسطہ میں دیکھا جائے تو نیموں کا پالن ان بھکش دارہ مٹھوں میں کئی سو ورش تک کیا جاتا رہا ہاں بعد میں کچھ پریورتن اس میں آیا ہے جس کا آگے ہم تھوڑا جکر کریں گے اور یاد ہم اس پستک کے کچھ نیموں کی بات کریں تو ادھیائچ ہے اس میں دیا ہے بھکش کو بولنے کی آگیا کبھی کبھی ہی دی جانی چاہیے ارثات کبھی کبھی ہی بولنے بھکش انیس پورے سمیت چپ رہیں گے دوسرا جب بھی بولنا چاہیں سنیم بولنے بات چیت میں سنیم ساتھ ادھیائے میں ہے ونمرتہ کا ارث ہے آگیا پالن ایک سوش پریبھاشہ ونمر کون ہے جو آگیا کا پالن کرتا ہے ارثات آگیا کے پالن کو بہت مہت پون دیا گیا کیونکہ ہر دھرم ونمرتہ کی بات کو بہت اونچا ستھان دیتا ہے یہاں پر آگیا پالن کو ونمرتہ مانا گیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا انشاثن رہا ہوگا ایک ادھیائے 33 میں دیا ہوا ہے کہ کسی بھی بھکش کو نجی سمپتی نہیں رکھنی ہوگی ارث پادریوں کو بشپ کو آرگ بشپ کو تو نہیں ساتھ ہی جو ایسائی لوگ جو مٹھ میں رہتے تھے وہ بھی کسی بھی نجی سمپتی کے حق دار نہیں تھے انہوں نے سانسار اکتا کو تیا دیا تھا تو سمپتی آجی سے ان کا سارا مہ سماپ چلاتا ہے سانتالیس وی دیا میں جکر ہے آلس شپر آلس آتما کا شطر ہے اور اس لیے بینی ڈکٹائن مٹھو میں یہ پراؤ دھان کیا گیا تھا کہ بھکش اور بھکش نیش چیت سمیں شرم کریں اور نشجد گھنٹوں میں پویتر پاٹ کریں اور اس مقار شرم اور ادھین کا جو دباؤ تھا یا شرم اور ادھین کا جو پراؤدھان تھا اس کے پیچھے مقصد تھا کہ شریر جو ہے وہ آلس نہ ہو اس میں آلس ستا نہ آئے وہ گتشیل رہے اور اس شرم اور ادھین کو آوش کیا گیا اس کے لئے کال خرند دیئے گیا ایک ادھین میں 48 ادھین میں لکھا ہے مٹ اس پکار کے بننے چاہیے کہ آوش کرتا کی سبھی وسطویں سیما کے اندر ہوں ارثات سیما کے باہر جانا منہ پانی چکی ادھیان کارشالہ جہاں پر اپنے دینک جیون کی جرورت من وسطووں کو بنایا جا سکے انہیں ڈھالا جا سکے اچت آکار دیا جا سکے ایسی کارشالہ سبھی سیما کے اندر ہوں ارثات بھکشوں کے لئے سیما کے باہر جانا ایک طریقے سے ونچت تھا اس چطر میں آپ دیکھئے ایک بینیڈکٹائن بھکش جو ہے وہ پانڈولیپی پر کام کر رہا ہے پانڈولیپی مطلب حس پلکھت پستہ ان کے لئے آوشک تھا کہ یہ ایسی مسیح کے جیون کا انسرن کریں اور ان لوگوں کا ایک سنگٹھن بھی ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ پوپ کا آدھی پت مانتے تھے ارثات پوپ کو سرووچ ستہ پوپ کو سب کچھ مانتے تھے اپنے دھرم میں چرج کے مشنری کے روپ میں کچھ لوگ ہوتے تھے ان کا کام ہوتا تھا شکشن دینا مشنری ارثات جو دھرم کا پرچار کریں دھرم کا پرچار کرنے والے ان کا جو مٹ ہوتا تھا واسطہ میں ان کے مٹ کو ایبے کہتے تھے ان مٹ تو مناسٹری کہلاتے تھے جہاں پہ سامان بھکش رہتے تھے سانسار اکتا کو تیاک کر لیکن ایسے بھکش جو پرچار پرسار کا بھی کام کرتے ہیں وہ ایبے میں رہتے تھے اسے بھی مناسٹری کہتے تھے لیکن وہ ایبے کہلاتے تھے یہ جو ہوتے تھے ایبے مناشٹری یہ سامان اتیا شہروں سے دور ہوتے تھے شہر سے ان کا سمپرک نہیں کے برابر اور ویسے بھی مٹھوں میں یہ ورجت تھا کہ سیما کے باہر جائے جائے دو سب سے پرسید مٹھ ہیں ان میں سے ایک مٹھ 529 میں اٹلی میں ستھاپت ہوا جسے سنٹ بینیڈک مٹھ کہتے ہیں اور دوسرا 910 میں برگنڈی میں اس مٹھ کو کلونی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ پرسید مٹھ ہیں ادھارن کے لئے جیسے بھارت میں بھی بدھ دھرم سے جلوے کچھ مٹھ بہت پرسید مٹھوں کا جکر کریں تو بینیڈک ٹائن اور اس کے بعد دوسرا بینیڈک برگنڈی مٹھ یہ پرسید مالے جائیں گے بھکشو کے جیون میں اور کچھ وشیشت آئیں تھیں وہ اپنا سارا جیون جیسے میں نے بتایا ادھیان کرتے تھے شاری رکھ شرم میں بتاتے تھے اور کم سے کم بول شانت رہتے تھے جیسے پرش بھکشو تھے ایسے ہی مہلائیں بھکشنی بھی تھیں مہلائیں بھی بھکشنی بن سکتی تھیں پرش بھکشو کو منک کہا جاتا تھا م او این کے منک اور مہلائوں کو جو بھکشنی تھی انہیں نن کہا جاتا تھا سو نن اور قریب دس سے لے کے بیس منک رہا کرتے تھے یا نن رہا کرتی تھیں پر دھیرے دھیرے جیسے جیسے عیسائی دھرم کا وقاس ہوتا گیا عیسائی دھرم جیسے 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 جن سنکھیا کو اپنے ملیتے گیا بعد میں سیکنوں کی سمدائے میں منک اور کاس میں بہت مہت پون یوگ دان دیا اب ہلڈے گار ایک سنگی تک یہ تھا بہت پرسید سنگ تک یہ وہی سنگی تک ہے جس نے چرچ کی پرارتناؤں میں سامدائی گان کی پرمپرہ شروع کی سنگی دے کر میں نے شروع میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے جکر کر بتایا کہ پرارم میں چرچوں میں پادری ہی پراتنہ پڑتے تھے پھر ایک کوئر کی روپ میں کچھ لوگ سمون کے روپ میں پراتنہ شروع ہوئی پھر دائرہ بڑھا اور جو بھی سبح میں آتے تھے وہ گانے لگے اس کو سنگیت میں تیرہویں صدی آتے آتے اس تھیتیاں بدلتی ہیں اور بہت بڑی سنخیہ میں جب بھکشو یا نانچ اور مانکس ایک جگہ رہنے لگتے ہیں تو اس واتاورن میں کئی لوگ خوش نہیں رہتے اس واتاورن میں کئی لوگوں کو وہ انبھوٹ ہی ہوتی تھی جس کے لئے وہ مٹ گیا تھے ایسے تو کچھ بھکشو تھے جو سمودائے میں رہنا پسند نہیں کر رہا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے مٹھوں کا تیاک کیا مٹھوں کا تیاک کر کے وے گھوم نے لگے گھوم تے گھوم تے اپردیش تو ایسے بھکشو ایسے منگس اور نن جو مٹھ چھوڑ کر اپردیش دینے کے لئے نکل پڑے ہیں اور جو کیول اپردیش سے ہونے والے دان کے روپ میں بھوجن لیتے ہیں ایسے منگس اور نن کو فرائر کہا جانے لگا فر آر آئی اے آر ایس فرائر یہ لوگ بہت سیمی تستر پہ جیو کو پارجن کی ویوستہ کرتے تھے اور وہاں ہوتا تھے کہ بھوجن آدی تو اس پکار ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے مٹھ ویوستہ میں بدلاو آتا ہے اور تیرہویں صدی آتے آتے چودہویں صدی میں اس صدی اور بدلتی ہیں چودہویں صدی میں مٹھ واد کا مہتو اور مٹھ واد کا ادیش ہی بدل جاتا ہے جو اس کی مہتتہ تھی عیسائی دھرم میں اس میں گراؤت آتی ہوں اس کا جو ادیش تھا اس میں بدلاو آتا ہے انگلین میں لینگ لینڈ اس کی ایک قویتہ ہے لینگ لینڈ کی اس قویتہ کا شیرش شکھ ہے پیر پلاو مین اس میں بھکشووں کی ولا شتہ کا ورنن ہے میں نے آپ کو بتایا کی کیسے آرک بشپ بشپ پادری ولا شتہ ایشو آرام کا جیون جیتے تھے سامنتوں سے کم نہیں تھے اپنی جیون شیلی میں ایک کال ایسا ہے جب اس طرح کی جیون جینے کی اچھا بھکشووں میں بھی دیکھی جانے لگی آپ تل نہ کریں اس کو بھارت کے بہت دھرم کے بھکشووں کے اتحاس سے تو آپ پائیں گے دونوں میں بہت کچھ سمانتہ ہے بھارت کے بہت دھرم کے گراؤوٹ کا ایک کارن تھا کہ مٹھوں میں رہنے والے لوگوں کے بیچ ولا ستہ بڑھ ہے جس میں ولا ستہ کا ورڈن ہے کینٹر بری ٹیلز نام کی ایک پسطک ہے چوسر کے دورہ لکھی بہت پسطک چوسر کینٹر بری ٹیلز اس میں وہ منگس اور جو ننج ہیں یا فرائر ہیں اس کا بڑا حاصی پت چترن پرست کرتا ہے اس کی کچھ پنگتیوں کا ہندی انواد یہاں ہے آپ کی پسطک میں بھی ہے میں پڑھ دیتا ہوں یاد رکھیں اس قویتہ کے مکھ پاتر ہیں وہ بھکشو اور نن جو ولا ستہ کا جیون جی رہے ہوں اس قویتہ کو لکھنے کے عدیش ہے ولا ستہ کے جیون جینے والے ان بھکشو پر بھیانگ کٹاکش قویتہ کچھ اس طرح ہے اس کے کچھ پنگتیاں ہیں اپریل کے مہینے میں جب مدھ ورشتی ہوتی ہے شہد کی بارش ہوتی ہے اور مارت کی شکشتہ کو جڑ سے بھید جاتی ہے اور جب ننہی چڑیاں سنگیز سناتی ہیں جو کی ان ندر چکشو میں رات بتا دیتی ہیں تب لوگ تیر تیاترہ پر جانے کی آکانکشہ رکھتے ہیں لوگ اسے تات پر ہے وہ منگ اور ننج سب کچھ شہانہ جب ہوتا ہے تیر تیاترہ کی آکانکشہ رکھتے ہیں اور گھمک بھکشو دورست اپاسنا ستھلوں کو جانا چاہتے ہیں کہ سروتر پوجت سنتوں کے درشن کی ابھیلاشہ رکھتے ہیں یہ گھمک کڑ بھکشو دورست اپاسنا ستھلوں کے سروتر پوجت سنتوں کے درشن کی ابھیلاشہ رکھتے ہیں ایوام وشیش روپ سے انگلین کے پرتیق پرانت سے کینٹر بری کی اپنی یاترہ پر نکل پڑتے ہیں اور سب کو اچھا ہے بہت سکھ میں جیون ہے آنند پرفل کوئی چنتائیں نہیں بس گھمک کڑی کا جیون آمود پرمود کا جیون بلاسطہ کا جیون یہ چوصر جیفری چوصر جو تیرہ سو چالیج سے چودہ سو تک کا انہوں نے لکھا ہے اور یہ مدھی کالین کا ایک بہت بڑیا نمونہ